آج کی آواز لگنے کے بعد تمام لوگ باہر آ جاتے ہیں اور اگردانی بھی باہر لے کر آئی جاتی ہے کھڑتا پڑھا جاتا ہے یہ درگا گیٹ بند ہو چکا ہے جو روشنی کے وقت تو یہاں پہ اس اگردانی میں لغان اور ارود وغیرہ اگربتی وغیرہ جلائی جاتی ہے آستانہ مبارک میں یہ تمام خدام عدرات خدمات کو انجام دیتے ہیں اور اولاد خادیہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہی تمام رسومات کو انجام دیتے ہیں پورے آستانہ مبارک کی صفائی کی جاتی ہے چاروں طرف سے اس طریقے سے یہ باہر کا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور آستانہ مبارک بند ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایسے موروک کے جو پنک ہوتے ہیں اس کا ایسے فراشہ بنایا جاتا ہے اس کو فراشہ بولو جاتا ہے وہ جاروب بھی بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں ہم حضور خاجہ خاجگان ہندلولی عطائر رسول حضور غریب نواز کی بارگاہ سے تمام اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی رسومات ہوتی ہے جو بھی پرигрام ہوتے ہیں وہ تمام منظر حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں کیا ماحول رہتا ہے کیا منظر رہتا ہے ظاہرین کس طریقے سے پہنچتے ہیں وہ تمام منظر بھی آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے اور ہمارے یوٹیوب چینل مشان اولیہ کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل مشان اولیہ پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور انشاءاللہ بھی ہم حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں موجود ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جو آستانہ شریف معمول ہوتا ہے بند کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے بند کیا جاتا ہے وہ تمام منظر آج آپ کو بتانے والے ہیں اپنے ویڈیو کے ذریعے اور کس طریقے سے اندر آستانہ مبارک بند کرنے سے پہلے وہاں پہ صفائی کی جاتی ہے اور یہ صفائی تمام خدام حضرات اولاد حضرت خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں اور تمام رسومات جتنی بھی ہوتی ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کی جتنی بھی تمام خدمات ہیں ان کو اولاد خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کی انجام دیتے ہیں تو ابھی بیک کیمرہ چالو کریں گے اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر آستانہ مبارک کس طریقے سے معمول کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے بند کرنے کے بعد کڑکا ہوتا ہے اس کو کڑکا بولا جاتا ہے اور کڑکے کے وقت کیا کلام پڑا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بیک کیمرہ چالو کر لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمام منظر جو آپ دیکھ رہا ہیں حضور خاجہ خاجگان ہندلولی عطا رسول کی بارگاہ کا منظر ہے عشاء کی نماز کے بعد کا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے عشاء کی نماز کے بعد کا منظر ہے اور ابھی آستانہ مبارک بند ہونے کا وقت ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہی آستانہ مبارک بند کیا جاتا ہے حضور خجائے خاجگان کے مزار مبارک کے تمام گیٹ جو ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں اور بند کرنے سے پہلے کیا کیا رسومات انجام دی جاتی ہیں وہ تمام منظر آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں آستانہ مبارک حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ کا آستانہ مبارک مزار مبارک کے تمام گیٹ جب بند ہوتے ہیں اس میں معمولات میں سردی اور گرمی میں ایک گھنٹے کا فرق آتا ہے اور سردیوں میں 9 بجے کا وقت رہتا ہے آستانہ مبارک بند کرنے کا اور گرمیوں میں ایک گھنٹہ بڑھ جاتا ہے 10 بجے کا وقت رہتا ہے آستانہ مبارک بند کرنے کا اور آستانہ مبارک بند کرنے سے پہلے جتنے بھی ظاہرین اندر رہتے ہیں ان تمام لوگ وہ آستانہ مبارک سے باہر کر دیا جاتا ہے اور صاف صفائی کے تمام کام کی جاتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام خدام خاجگان اولاد خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ آستانہ مبارک کی خدمت کو انجام دیتے ہیں اور تمام رسومات کو اولاد خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ ہی انجام دیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے پورے آستانہ مبارک میں اور آستانہ مبارک کے باہر یہ جو دلان ہیں یہاں کی پوری صفائی کی جاتی ہے جتنے بھی پول وغیرہ رہتے ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہی آستانہ مبارک بند کیا جاتا ہے ابھی بند ہونے سے پہلے جتنا وقت رہتا ہے اس وقت میں تمام ظاہرین یہاں پہ اپنی حاضری پیش کر دیتے ہیں قدم بھوسی پیش کر دیتے ہیں اور جب بند ہونے کا وقت ہوتا ہے تو دس منٹ پہلے تمام ظاہرینوں کو روٹ دیا جاتا ہے اندر کوئی ظاہرین نہیں رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آستانہ مبارک جب بند کیا جاتا ہے تو آستانہ مبارک کو بند کرنے سے پہلے جو اندر کٹیرے میں چاندی کے کٹیرے میں بارہ چراغ لگے ہیں اس میں محمدتی روشن کی جاتی ہے اور اندر آستانہ مبارک سے تین بار فراشہ نکالا جاتا ہے تین بار صفائی کی جاتی ہے تو تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے ویڈیو کے ذریعے کہ کس طریقے سے آستانہ مبارک میں تمام خدام حضرات صفائی کی کام کو انجام دیتے ہیں تمام رسومات کو انجام دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے بند ہونے کا وقت ہے ابھی تمام ظاہرینوں کی انٹری بند کر دیتے ہیں اب جو لوگ جو ظاہرین اندر ہوتے ہیں صرف وہ آزری کر کے باہر نکل جاتے ہیں پھر تمام صفائی کی کام کی جاتے ہیں ایسے مورک کے جو پنگ ہوتے ہیں اس کا ایسے فراشہ بنایا جاتا ہے اس کو فراشہ بولو جاتا ہے وہ جاروب بھی بولتے ہیں یہ جاروب کش ہیں تمام خدام یہاں کے اور آستانہ مبارک کی صفائی اسی فراشے سے کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی صفائی کا کام چل رہا ہے اندر جتنے بھی فول کاغذ وغیرہ رہتا ہے اور جو فول گر جاتے ہیں ظاہرینوں سے وہ تمام فول ساتھ گئے جاتے ہیں آستانہ مبارک میں بھی اسی طریقے سے صفائی کی جاتی ہے آستانہ مبارک بند کرنے سے پہلے یہ تمام کام کی جاتے ہیں صفائی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو حضور نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سنائیں گے جو کہ غیبت کے متعلق ہے اپنی اس حدیث مبارکہ میں حضور نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے نامائے عمال میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھیں گے جو ان سے عمل میں نہیں لائی گئی ہیں جو ان سے سرزد نہیں ہوئی ہیں ایسی نیکیاں اپنے نامائے عمال میں لکھے ہوئے دیکھیں گے تب وہ بڑا تاجوب کریں گے اور پروردگار عالم سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار عالم یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں ہیں پھر ہمارے نامائے عمال میں یہ نیکیاں کہاں سے آئیں تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگ تمہارے پیچھے تمہاری غیبت کیا کرتے تھے یہ ان کی نیکیاں تم کو ملی ہیں تو یہ تمہارے نامائے عمال میں لکھ دی گئی ہیں تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو مفت میں لوگوں کو ملیں گی جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرنے پر ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامائے عمال میں لکھ دی جاتی ہیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مباردہ تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ انسان کو مفت کی نیکیاں کس طریقے سے ملتی ہیں اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں جو غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں اور جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے نامائے عمال میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے لکھ دی جاتی ہیں اور یہ مفت کی نیکیاں ہوتی ہیں تو اسی لیے غیبت کرنے سے بچیں یہ برا عمل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے تو ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی جیسے ہی اندر آستانہ مبارک کی صفائی کی جائے گی وہ تمام مندر بھی آپ کو دکھائیں گے اور اندر سے جو روشنی کے وقت اگردانی ہیں وہ بھی باہر نکالی جاتی ہے اور وہ سب کے سروں پر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد واپس اندر رکھی جاتی ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگردانی ہیں یہ اگردانی بھی باہر نکالی جاتی ہے جو روشنی کے وقت تو یہاں پہ اس اگردانی میں لوبان اور ارود وغیرہ اگربتی وغیرہ جلائی جاتی ہے آستانہ مبارک میں رکھ کر اور یہ ابھی باہر نکالی جائے گی یہ تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اندر آستانہ مبارک کی صفائی چل رہی ہے تمام خدام حضرات اندر آستانہ مبارک کی صفائی کرتے ہیں اور اس کام کو خدمات کو انجام دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندر جتنے بھی پھول گر جاتے ہیں وہ تمام پھولوں کو صاف کیا جاتا ہے اور ایسے رومال میں بھر کے ان کو باہر نکالا جاتا ہے جو باہر کی طرف گر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فراشے سے بھی صفائی کی جائے گی وہ تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آستانہ مبارک کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تمام خدام حدرات اس خدمات کو انجان دیتے ہیں اور یہ وہ فانوس ہیں جو چاروں کونوں پر روشنی وقت جس میں ممبتی روشن کر کے جلائی جاتی ہے اور آستانہ مبارک جب بند کیا جاتا ہے تب بھی اس میں ممبتیاں روشن کی جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آستانہ مبارک کی تمام گیٹوں کی دروازوں کی صفائی کی جاتی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کھول کی ایک ایک پتی کو نکال دیا جاتا ہے آستانہ مبارک سے یہ بھائی ابھی یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غریب نواز آپ تمام لوگ کے حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرمائیں نگاہ خاص عطا فرمائیں نگاہ کرم عطا فرمائیں اپنے کرم کے ساہے میں رکھیں اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں تمام پھول وغیرہ اندر جتنے بھی رہتے ہیں پتل وغیرہ کاغذ وغیرہ وہ سب باہر لاکر اور تمام پھولوں کو یہاں پہ اس طرف جو آستانہ مبارک کے باہر یہ جگہ ہے یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے جو آستانے کے اندر گرے رہتے ہیں پھول ان کو سب کو یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے تمام خدام حضرات خدمات کو انجام دیتے ہیں اور اولاد خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہی تمام رسومات کو انجام دیتے ہیں اور یہ پورے آستانہ مبارک کی صفائی کر رہے ہیں تمام خدام حضرات ہیں حضور خاجہ خاجگان کے اولاد خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے اس طرح پورے آستانہ مبارک کی صفائی کی جاتی ہے چاروں طرف سے سبحان اللہ یہ پانچ کے آواز اور پانچ کی آواز لگنے کے بعد ہی اندر سے تمام لوگ بہار آ جاتے ہیں اور اگردانی بھی بہار لائے جائے گی ابھی سب کے سروں پر رکھی جائے گی اور پھر اس کی جو راک ہوگا ہے سامنے کی طرف اگردانی میں خالی کر لیتے ہیں دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اندر جو تین فراشیں دیئے جاتے ہیں وہ تین فراشوں سے سفائی کی جائے گی آستانہ مبارک کی پھر اس کے بعد آستانہ مبارک بند کیا جائے گا یہ تمام جتنے بھی لوگ آستانہ مبارک کے اندر رہتے ہیں آواز لگنے کے بعد آج کی آواز لگنے کے بعد تمام لوگ بہار آ جاتے ہیں اور اگردانی بھی باہر لے کر آئی جاتی ہے سب کے سرو پر رکھی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمام معاملات ہیں حضور خاجہ خاجگان اندنولی عداء رسول کی بارگاہ کے جو آٹھ سو سالوں سے تمام قدام حضرات اولاد خاجہ خاجدین گردیزی رحمت اللہ علیہ و خوبی انجام دے رہے ہیں یہ خاص حاضری کا وقت ہوتا ہے تمام قدام حضرات اور تمام ظاہرین یہاں پہ اس حاضری میں موجود رہتے ہیں آستانہ مبارک معامل ہونے کا وقت ہے بند ہونے کا وقت ہے خاص حاضری کا وقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس حاضری کے وقت میں تمام ظاہرین بھی یہاں بند ہونے کا وقت رہتا ہے اس وقت تمام ظاہرین بھی اس خاص حاضری میں یہاں پہ اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ 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 تمام آستانہ مبارک کی ایک ایک جگہ کی پوری صفائی کی جاتی ہے ایک ایک پتی کو صاف کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آستانہ مبارک کو بند کیا جاتا ہے تمام قصومات آپ دیکھیں گے ایسے تین فراشے نکلیں گے سامنے تین رومال رکھے ہیں اندر جو پھول نکلتے ہیں فراشے سے ان تینوں فراشے سے اس پھولوں میں رکھے لے کر آئیں گے تین فراشے نکالے جاتے ہیں تینوں فراشے نکالنا شروع ہوئے ہیں ایک ایک کر کے تینوں فراشوں کو باہر نکالا جاتا ہے دیکھیں پہلا فراشہ نکل چکا ہے اس طریقے سے دیکھئے فراشے سے پورے آستانہ مبارک کی سبھائی کی جاتی ہے پہلے ایک فراشہ نکلے گا پھر دوسرا پھر تیسرا ایسے تین فراشے نکالے جائیں گے اندر سے یہ اس طریقے سے دوسرا فراشہ نکالا جائے گا تین فردام ازراد رہتے ہیں اندر موجود اور وہ تین فراشے نکالتے ہیں جتنے بھی پھول نکالے جاتے ہیں وہ اس طرقے سے اس کپڑے میں رکھی جاتے ہیں ایسے تین فراشوں کے تین کپڑے ہیں اور تینوں آدمی ایسے ہی جتنی بھی سفائی کرنے کے بعد پھول نکلتے ہیں وہ اس میں اٹھا کر باہر لے کر آجاتے ہیں جمیلہ فراشہ نکال کے سب کے سروں پر لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے دور فراشے آئیں گے اندر سے سفائی کرنے کے بعد وہ سب کے سروں پر لگا کر باہر لے کر جائے گا یہ دوسرا فراشہ آ چکا ہے ابھی دوسرا فراشہ بھی اسی طریقے سے باہر آئے گا سب کے سروں پر رکھ جائیں گے اور جو دوسرا کپڑا اندر رکھا ہے اس میں سفائی کرنے کے بعد جتنے بھی پھول لکھیں گے سب اس میں رکھ کر لے کر باہر آئیں گے یہ دوسرا فراشہ ہے جو سب کے سروں پر بھی لگا کر لے کر جائیں گے پھول اب اس کے بعد تیسرا فراشہ لے کر آئیں گے اور تیسرا فراشہ نکلنے سے پہلے آستانہ مبارک کی تمام لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے آستانہ مبارک کی تمام لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اندر مبارک کی روشن کی جاتی ہے پہلے یہ والا گیٹ بند کیے جائے گا پھر اس کے بعد جو یہ باہر کی طرف کا بڑا گیٹ ہے اس کو بند کیا جائے گا بہت سب کے ساتھ تیسرا اور آخری فراشہ ہے اس کے بعد اندر والا گیٹ ہے وہ بند کیا جائے گا اس کے بعد بہر کا گیٹ بند کیا جائے گا سبحان اللہ 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 انظر میں نے اپنے اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروس میں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈز میں شیئر کر دیں سواب کی نیت سے اور ہمارے اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرتے رہیں تو انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ